سیدھا رکھ کریں گے بارمولا گورنمندی آدل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں براہ راست آدل کیا کچھ ونٹر گیمز کے حوالے سے دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ ونٹر گیمز بہت قریب آ چکا ہے دیکھیں ہم جس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگتار دیویجنال ایکوسترشن ایڈیسی ایکوسترشن کی طرف سے سائیت بکاں گلمک ٹگمک کی بات کریں گے یہاں پر لگتار جو ریوز لے جا رہے ہیں کیونکہ ہم یہ کہیں گے کہ اس سے بعض درست اور گلمک کے اندر جو ایک چوتھا ایڈیشن ہونے جا رہا ہے تو اس حوال سے ہم نے دیکھا کہ ڈیپٹی کمیشن بارمولا مندہ شرپا کی قیادت میں آج ایک ایک ایکسٹنسی ٹیور یہاں پر رکھا گیا تھا جس میں بعض درست اور یہاں پر اگر ہم انٹی آر سے ہی بات کریں گے ناربل سے لے کر ہی گلمک تو یہاں پر ریوز لیا گیا جتنے کی یہاں پر پارکنگز رکھنے ہیں جتنے بھی کانٹرل رومز اسٹیبش کرنے ہیں چاہے اس میں ہم پی ایڈی کی بات کریں گے پی ڈیڈی کی بات کریں گے یا گلمہ ڈیوی آتھارٹی کی بات کریں گے ٹورسن ڈپارٹمنٹ کی بات کریں گے جتنے بھی عملے یا جتنے بھی لائن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے کہیں نہ کہیں اس حوالے سے انہیں حکمی شکل دے دی گئے اور ایڈیجمنٹ کو فائنلائز کار دیا گیا ہے چاہے ہم پارکنگ کے حوالے سے بات کریں گے چاہے ہم گلمہ کے اندر سلوکس کے حوالے سے بات کریں گے اکامبیشن کے حوالے سے بات کریں گے ٹرانسپورٹس کے حوالے سے بات کریں گے یا احلت ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو یہاں پر کانٹرلز لگیں گے جس میں بازر کے طور کچھ احلت ایکسپورٹس بھی رہیں گے تاکہ کس طرح کوئی دکت یا فرسٹ ایڈ کے حوال سے یہاں پر نہ ہو اس حوال سے بات ہے تو ڈپی کمیشنر بارہ ملہ کی طرف سے آج ریویو لیا گیا ہے اور یہاں پر اس کے ہمرا جو چیپ از گیڈی آف سو بھوم ایڈیم آتھارٹی اسٹنڈیرٹو ٹوڈزم گلمگ ایس ڈی ایم گلمگ ہے جتے بھی یہاں پر آپ سرے وہ کہیں نہ کہیں آج اس کے ہمرا رہے تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ٹنگ مرگ سے لے گلمگ تک آج جبٹی کمیشنر بارہ ملہ نے خود وزٹ کیا اور یہاں پر خود گراؤنڈ زیرو پر جانے کی کوشش کی اور یہاں پر مہینہ کی ہے جس طرح سے ہم دیکھیں گے یہ ایونٹ جو ہے کیسے یہاں پر شروع ہونے جا رہا ہے تو اس میں دیکھنا ہوگا کہ جو ایونٹ گلمگ کے اندر کلوئنڈے کے حوال سے ہونے چاہے ہیں سکین کی بارسلیجنگ سنو بورڈن کے حوال سے باتیں وہ گلمگ کے کاؤنڈوری میں ہوگا وہاں پر بازر پر طور ایک ریویو بھی لیا گیا ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے آج جبٹی کمیشنر کا کہنا ہے کہ چونکہ اس بار جہاں آٹھ سو کے قریب جو ایتھلیٹ اس باہر سے یہاں پر آئے گئے باہر کے راجو سے یہاں پر آئے گئے اور اس چیلو ایڈیا میں باغ لے گئی اس حوال سے یہاں پر جو آنیجمنٹس کرنے تھے کہیں نہ کہیں وہ فانیلائز کر دیا گیا ہے تو اس میں یہاں پر جو ٹرافک منیجمنٹ کے حوال سے ایک بڑا اہم مسئلہ رہتا ہے تو اس حوال سے آٹھ جو بارہ مولا کو ہدایہ دی گئی ہے اور جمع کشمی ٹرافک پولیس کو بھی ہدایہ جاری کر دی گئی ہے جو بارہ مولا کی طرف سے اور کہا گیا ہے کہ جتنے پر یہاں پر جو پارکنگز کے حوال سے مستے جو ٹرانسپورٹ کے حوال سے مستے کہیں نہ کہیں انہیں حیزل فری بنانا ہوگا تاکہ آگر چانے والے جنو میں یہاں پر مزید برباری ہوتی ہے تو اس حوال سے میکریکل انجینئرز ونگ کو مین اور مشینیرز الیٹ رکھنے کو کہا گیا ہے وہی ہی ہیلیڈ ڈپارٹمنٹس کی طرف سے کچھ یہاں پر کاؤنٹرز لگیں گے اور اس میں اس کے بید ہم نے دیکھا کہ ایک میٹنگ گلمک کلب میں ہوئی جہاں پر سارے افسران موجود رہے تو وہاں پر ڈپٹی کمیشنر بارہ مولا نے جو ہے ڈریکشنز پاس کی یہاں پر ہیلیڈ ڈپارٹمنٹ کو اور میکریکل انجینئرز ونگ کو چوئی جس طرح سے محقم موسمیات کے کےنا ہے کہ اٹھارہ سے ایک بار پھر ویسٹر روم ڈسٹرپنس کا اثر جو ہے وادی کشمیر کے اندر دیکھنے کو ملے گا اس حوالے سے من اور مشینری جو ہے وہ الارٹ رکھی گئے اور ہلیڈ ڈپارٹمنٹ کا ہدایہ دی گئی ہے کہ کچھ ایسے کانٹرل روم کچھ ایسے جو آپ کانٹرلرز یہاں پر لگائے تاکہ جو آنے والے اکسیٹ سے کسی طرح کوئی دکت ہے نہ پریشنی نہ ہو اس حوالے سے ایک کانٹرل روم جو ہے ٹگمر کے اندر آئے گا اور دوسرا کانٹرل روم جو ہے گلمک کے اندر یہاں پر بازر پر طور جو فرکشن کرے گا جس میں بازر پر طور کچھ نوڈل آف سرز بھی جو ہے وہ تائنات کر دے گئے چونکہ آج بھی ہم نے دیکھا آج ہم نے خود گھمک کا دورہ کیا اور یہاں پر ہم نے دیکھا جیتے بھی ایریجمنٹ کرنے تھے انہیں جو ہاتھ بھی شکل دے دی گئے چاہے ہم اکومڈیسی کے حوال سے بات کریں گے چاہے ہم ایونٹس کے حوال سے بات کریں چونکہ جسے ہم دیکھیں گے جس میں بازر پر طور جو میمانی خصوص ہی ہوگا وہ بازر پر طور اس کی ہری جنڈی دکھائے گے شام کو تو اس کے بید ہم دیکھیں گے کہ بیس سے بازر پر طور جو ہے ایکٹیوٹیز گلمک کانگڈوری کے اندر شروع ہوگی اور پچیس کو جہے اقدام پذیر ہوگی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم مکتب طرح کے پرگرامز کا بھی آئی جنڈیس بات دیکھنے کو ملے گا کیونکہ آٹھ سو کے قریب جب ایتریٹس یہاں پر آئیں گے اس حوال سے یہاں پر کلچرل میزی کے حوال سے مکتب طرح کے پرگرامز کا بھی آئی جنڈ جو یہاں پر سپورٹس کونسل کی طرف سے یہاں پر کیے جا رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں اگرچہ یہاں پر موسم اس میں تبدیلی آتی ہے مزید بڑا باری ہوتی ہے تو یہاں پر جو ونٹر ٹورز میں اس میں کافی زیادہ بڑھا ہو ملے گا اب آنے والے دنوں میں یہاں ہی انتظار کیا جا رہا ہے کہ آکی سے بہت دیکھتے تو جب کھلوینیا کا شروعات ہوگی تو کس طرح کی یہاں پر جو باہر سے یہاں پر جو ایتریٹس آئیں گے کہیں نہ کہیں نہ کسی طرح کی دکھتے ہیں اس حوال سے جتنے بھی یہاں پر لائن ڈیپارٹسمنٹ سے انہیں فیلال جو ایلٹ رکھا گئے ہیں تاکہ کسی طرح کوئی پریشن اس حوال سے نہ ہو چونکہ ہم نے دیکھا کہ کیبل کار کا بھی مہینہ یہاں پر ڈیپٹی کمیشنر بارہ ملہ نے کیا چونکہ بازر پر یہاں پر کچھ ڈیریکشنز پاس کیے گئے جو وی وی آئی پی جو افشل یا جو ایتریٹس باہر سے آئیں گے انہیں ہیزل فری مومنٹ جو ہے یہاں پر بنانی ہوگی تاکہ کسی طرح کی کوئی بیڈ نہ ہو کسی طرح کوئی تقریف نہ ہو اس حوال سے بازر پر طور جو ڈیریکشنز ڈیپٹی کمیشنر بارہ ملہ کی طرف سے جو ہے اجراء کی گئی تو یہاں پر افشلان کی میٹنگ میں بھی یہ جائزہ لیا گیا جو یہاں پر ایوارڈ سرمونی ہوگی ایوارڈ سرمونی جو پانچ دن کے بعد یہاں پر جو ایوارڈ سرمونی کو گلمہ کلپ کے باہر ہوگی جہاں پر بازر طور اس وقت مشینری اور من جو ہے وہ ایلارٹ رکھی گئی اس وقت سنو کو بازر طور بیٹھ کیا جا رہا ہے سلوپس کو دیولپ کیا جا رہا ہے کہیں نہ کئی جو یہاں پر لپٹ سے انہیں آپریشنل بنایا جا رہا ہے تاکہ جو آنے والا کھلو انڈیا اس میں کسی طرح کوئی دکت نہیں ہے فیلال ہم یہ کہیں گے کہ جو آنے والا کھلو انڈیا ہے چو سا ایلیشن گلمہ کو اس بار ایک بار پھر میز بانے کا موقع ملائے تو کہیں نہ کئی جو ایلیشمنٹ کرنے انہیں حتمی شکل دے دی گئے ہیں اب اسی بات پہ انتظار ہے کہ اس کو بازر طور اس کا جو شروعات ایک برمت اندر ہونے جا رہا ہے کھل کے میدان کو مکمل طور سے تیار کر لیا گیا ہے چوارلس ہو چکے ہیں اب صرف انتظار ہے کھل کا باقی صرف موسمی صورتحال کے بگڑنے کے صورت میں انتظام کے جانب سے کیا کچھ تیاریاں ہوتی ہے یہ دیکھنا ایک بڑا چیلنج ہوگا بہت شکریہ عدل ہمارے ساتھ جونے کے لیے اور تمام در معلومات کے لیے